محجز سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے سنیح انفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے دعا گوھنک کہ اللہ تعالی آپ کو صدا خوش رکھے اور تمام ہی زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ کو محفوظ فرمائے اور تمام ہی فرقہ باطلہ سے آپ کی حفاظت فرمائے اور مسئلہ کے حق جو کہ آج مسئلہ کے اعلی حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اسی پر گامزن فرمائے اسی پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے آمین سلمہ آمین محترم سامعین حضرات یہ جو میں نے تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس ریکورڈنگ کو سنیں گے اور سن کے یہ بات میری تیابہ تیلن سے ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس سے میری بات ہوئی کیا کیا بات ہے وہ آپ اس ریکورڈ فرمائیں گے اس کے بعد میں پھر کیا ہوا وہ اسگری بابا سیری کو لانے لارہتا لائن پر اس نے کہا کہ میں اسا لائن پر لوں گا تو اسگر بابا سیری نے راہ فرار اختیار کرنے کے کیسے راستے ڈھونڈے اس نے کیا اصول اور شرائط میرے سامنے پیش کیے وہ آپ سن کر ہنسیں گے اور آپ کو ہنسی آئے گی ضرور کہ کیسے راہ فرار کے وہ راستے ڈھونڈ رہا ہے اور بھاگنے کے راستے اس نے ڈھونڈے بلاخر اس نے اس سے بات نہیں تھی لہذا آپ میری اس ریکورڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ان بھولے بھالے عوام پر یہ پہنچے جو ان کی باتوں سے ناواقف ہیں تو وہ اسے سنیں اور سننے کے بعد میں وہ حق اور باطل کو پہچانیں اور سمجھیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی وہ حفاظ فرمائیں آپ لوگ اگر ہماری اس اوڈیو کو شیئر کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو بھی نیکی آتا فرمائے گا تو میری اس ریکورڈنگ کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں اور اپنے بھائی تاہیر رضا قادری کو دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ مفتی طیب صاحب ہم تو یہیں ہیں بس یہ ہے جو تھوڑا مشغولیتوں کا پیرایا بدل گیا ہمارا تھوڑا سا وہ الیکشن آ رہے تھے ہمارے بڑے بھائی چیرمین ہیں اچھا وہ دوبارہ چیرمینی کے موڈ میں ہیں تو بسونی کے ساتھ تھوڑا سا ادھر مسروف تھے اور سنائیے کیا حل جانتے ہیں ہم تو یاد کرتے رہتے ہیں مفتی طیب کہاں چلے گئے ہم بھی تو بہت یاد کرتے ہیں میں تو ہفتے والے دن تمہارے پاس میں گیا تھا ہفتے والے دن تو آ جاتے ہیں جلدی میں تھا میں گیا تھا گاؤں پڑھتا ہے دھنوری ہاں جنوری ہے گاؤں ہے تم سے سات کلومیٹر آئے ہوگا ہے ہاں سات کلومیٹر دور وہاں گیا تھا وہاں گیا تھا ادھر سے واپسی ہوگا تو مغرب کی نماز پڑھتا ہے ادھر سے واپسی ہو لیے ٹائم زیادہ ہوگا تھا جب بھی کبھی آنا ہو آپ کا ضرور میرے غریب کھانے پانے تو اڑھانے کے لیے کہاو مجھے تو تم بھائیا کیا پتا کیا کرو میرا سات میں ہوا بھائی یار دیکھو یار تم اصل میری نفسی یاد سے بھی واقف نہیں ہو میں کسی اٹھا کری نہیں نہیں تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہاں سے اڑھا لاؤں دکان پر سے تیری میں تجھے بھائی یار تاہیر بھائی ایسا ہے مناظرے میں جب آپس میں بیشتوں مباس آف ہوتا تو یہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے زیادیات پہ جانا اچھا نہیں ہے تو تم نے مطلب زیادیات پہ کے میرا نام کچھ سا کچھ رکھنے لگے اب تم تو نکل کرتے تھے میرے لیکن میں نے تمہارا آسہ لگ دیا نہیں نہیں سنو تم نے نکل کری یعنی مجھے مذکر سے تم نے موانس کرا لیکن ہو نہیں پایا کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ موزکر موانس ہو نہیں سکتا لیکن میں نے جو تمہاری اصلاح تھی وہ بیان کر دی میری کیا صلاح تھی میں نے تمہاری اصلاح بیان کر دی کہ تم تھیلی نہیں ہو یہ بتاؤ تمہاری برادری تھیلی نہیں ہے اچھا بہت بولو ہے برادری اگر میری تھیلی ہے تو تھیلی ہونا یہ معیوب ہے نا 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 یہ نہیں کہہ رہا میں معیوب ہے میں نے وہی تو رکھا نا طیبہ تھیلن میں نے تمہیں رکھ دیا تم نے بھی رکھا اسلام برادری نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں یہ مقصد تھوڑی میرا میں یہ مقصد نہیں کہہ رہا ذات برادری کے اوپنے نہیں کہہ رہا ہوں میں مسلمان جو ہے جو مسلمان ہے وہ کسی بھی ذات برادری کا ہے وہ بھائی بھائی ہیں لیکن مسلمان اچھا بھائی ایک بات یہ ہے ہم نے تو بھائی یہ مناظر بادی چھوڑ دی ہے اب ہمارا تو اپنا جو ایکٹی سول بنا وہ یہ بنا کہ ہم تو بھائیہ لے کے چل رہے ہیں ہم امامت کرتے ہیں ہم تو ہر ہفتہ الحمدللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے روش ناسکر آ رہا ہے ہم لوگوں کو کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمات و تقدس ہمارا دن محکول ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری زبانی جمعہ خرچی سے کام نہیں چلے گا ہے زبانی جمعہ خرچی ہے زبانی جمعہ خرچی ہے لیکن تم ویسے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاشی کرتے ہو تم نبی کا اختیان نہیں مانتے تم کہتے ہوگا نبی کو کوئی اختیان نہیں دی اللہ تعالیٰ نے تم نبی کو نور نہیں مانتے کہتے ہوگا ہماری طرح بشر ہیں ہماری طرح بشر ہم نے کب کہا ہماری طرح بشر ہے ہم تو افضل البشر افضل البشر کہتے ہیں اگر تم این باتوں کو اغرار کرلو تو ہمارا تمہارا جھگڑا ہی کس بات کا اختلاف ہی کیا ہے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم المرتبت ہستی میرے آقا و مولا محسن انسانیت رسالت محمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب دوسری بات سنی آپ کے مولانا اسماعیل دہنگی جو ہے انہوں نے اپنی کتاب تقویت علیمان میں عباد رکھی ہے اچھا میں نے ایک بات تم سے شروع میں کہی تھی تم نے اس بات پر دھیان نہیں دیا میں یہ کہتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ میں تو ایک بات کہہ کے جھگڑا قتم کرنا چاہتا ہوں کہ وہی جن لوگوں کو آپ اصوروار کھراتے ہو گستاخ قرار دیتے ہو میں تو ان کے متعلق بھی اور تمہارے یہاں کے لوگوں کے بارے میں ہمارے یہاں کے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ گستاخیا کی ہیں تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جس نے بھی میرے سرکار سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں ادنا سی بھی گستاخی کی ہے اگر ان لوگوں نے کی ہے یقین کرو کہ کفروں کی موت نہ رہیں گے بلکل اگر ان لوگوں نے گستاخی کی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبارات پڑھتے ہیں ان کی اور دوسری تصریحات پر ان کی جاتے ہیں ہم اور دوسری جو خدمات ہم دیکھتے ہیں تو یار ہمارا دل ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتا کہ یہ لوگ گستاخی کریں گے میں تمہیں بتا ہوں یہ میں تمہیں بتاتا ہوں شیطان پر علم کتنا تھا شیطان پر تھوڑا علم تھا علم تھا شیطان بہت بڑا علم تھا اور عابد بھی تھا اس نے اتنی عبادت کی ہے کہ زمین پر اگر اس کی عبادت رکھی جائے تو رائی کا زانہ رکھنے برابر جگہ نہیں لی تو اب اس بات پر مت جاؤ دیکھو آدمی کو اللہ تعالیٰ اور عبادت کی ہے کل ہی میرے پاس ایک خوالہ آیا اب سنو تم نہ یہ ہم پر الزام رکھتے ہو کہ یہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی عمل میں بڑھ جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی سے کہ یہ کہتے ہیں کل میں یقین کرو ایسا تو کسی کا بھی عقید ہے نہیں میرے نبی کے ایک سجدے کا جو وزن ہے پوری کائنات میں جتنے بھی اولیاء خطب انبیاء تک ان کی نمازوں کا وہ وزن نہیں ہے جتنا میرے نبی کے ایک سجدے کا وزن ہے بات وہ کمیت اور مقدار کی ہوئی تھی کمیت اور مقدار کی بات سن جانا چاہ رہے تھے مرہاں اب سنو کل میں نے پڑھا یار خان نائیمی تمہارے یار خان نائیمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آمال پر نبوت ملتی تو شیطان کو ملتی یہ کتنا یعنی کتنا گندہ جملہ سیاک تو پڑھو اس کا سیاک کیا ہے اس کا سیاک پڑھو پڑھو تم پڑھو چلو چلو ایسا ہے سنو سنو میری بات سنو آپ اس پہ جو ہے اس کا مولے جواب دے دو میں جواب دوں گا سنو اسی پہ میں تم سے بات کروں گا آپ یہ بتاؤ کہ ڈیویٹ آپ نے چھوڑ دیئے ہیں اس وقت ڈیویٹ چھوڑ دیئے ہیں میں میں نے چھوڑ دیئے ہیں چلو ایسا ہے ایک آخری ڈیویٹ کیے لیتے ہیں ٹائم بتاؤ کل بات کریں گے اس پر آپ میں کہیں آیا ہوں یہاں کئی بیٹھا ہوں میں اسی موضوع پر تمہاری میری بات رہے گی کل بات کریں گے ٹائم بتاؤ کل اس آگے بعد میں بات کرتے ہیں چلو چلو ٹھیک ہے سنجیدی سے بات کریں گے نہیں سنجیدی سے کریں گے ٹائم ٹیبل کے ساتھ میں دو منٹ آپ بولنا دو منٹ میں بولوں گا کوئی گالی گلوچ کوئی بولنے بلکل سنجیدی کے ساتھ میں آخری ہماری تمہاری بات ہوگی ٹھیک ٹھیک ہے میں آپ نے ساتھ کسی کو لے لوں ساتھ کو لے رہا ہوں جب ہم آپس میں بات کریں گے تو جب کسی تاہیی کوئی بات نہیں ہوگی ارے یار کسی کو ساتھ لینے میں کیا حراج ہے بھائی ایک بات بتاؤ اگر مان لو میں اس ٹوپک پر بات کروں تو ہو سکتا ہے کہ میں اگر کسی ساتھی کو لوں میرا مجھ سے زیادہ اس کا مطالعہ ہو تو زیادہ اچھے سے سمجھا دے گا اور مقصد تو افرامو تقیم ہے ملتک تو حقیقت تک پہنچنا فورمالٹی پوری نہیں تو نہیں مجھے میں تمہیں کل تک کا ٹائم دے رہا ہوں آپ تو اپنے کسی عالم کو یہ عبارت بتانے کے بعد میں اور حکم لگوالو اور حکم بھی آپ کو لگانا پڑے گا جب آپ کو اعتراض تو آپ حکم بھی لگاؤ گا اس پر کہ آپ کا علی ازگر کو لیلو علی ازگر تو کبھی بھی نہ آگا زندگی میں بھی اچھے تو تم کہتو دو لیلو لیلے تم علی ازگر سی بات کرا دو میری مگر حکم لگا گا مجھے اس پر ہاں بات کرا دو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک وہ چار پانچ موجود سے بھاگا ہوا ہم اس سے اچھے تو چلو اسی اس پر بات کرا دوں گا مگر پہلے یہ سن لیو حکم لگا گا وہ اس پر اے اس پر حکم لگا گا مجھے چلو ہاں جو بھی ہے میرا حال مجھے دیکھو ایسا ہوتا جب میرا کسی سی بات پر اشکال ہے جنسا ہم تمہارے آقابلوں کوئی بات پیش کرتے ہیں تو ہم اس پر حکم لگاتے ہیں کہ اس پر یہ حکم لگے گا اسی طریقے سے مفتی احمدیار خان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو عبارت پر آپ اعتراض کر رہے ہو تو اس پر حکم لگانا پڑے گا نہیں اس سے پہلے تو اعتراض جو ہے آپ کی طرف سے آیا ہمارے حضرت مہا قاسم نانو تی رحمت وہ تو انہوں نے مطلقا کہا ہے وہ تو انہوں نے ہاں نا مطلقا نہیں کہا تو بس یہی بات آپ رکھنا آنے اگر کے سامنے میں تمہوں پڑھتے سنا وہ انشاءاللہ جواب بات دے لیں گے اور بہت اچھے سے سمجھا لیں گے کہ پیش کرتے سنجید کیتے ہیں خیر خبر لیے تم نے تمہیں پتا نہیں ہے مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے کتنے دنوں سے تیل کا مچا رہے ہیں بہت دنوں سے شروع سے جب سے وہ الحمدللہ میدان مناظرہ میں آئے ہیں جنہیں یوں سمجھ لو کہ لگ بک سب ہی جو ہے وہ ہو گئے ہیں اچھا اچھا تمہارے مفتی آسگر کا فوٹو بھیجو تمہارے پاس میرے پاس ابھی پتا نہیں ہے میرے خالص ہے دو مہینے سے گایا ہے مفتی تمہارا آسگر کہاں سے دو مہینے سوشل میڈیا سے گایا ہے سوشل میڈیا سے ہاں وہ تو ہم نے منا کر آئے ان کو تم نے منا کر آئے اس کی کمیڈی منا کر آئے ہیں ہاں 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 ہم نے ہمارے علمان ہے جھونم مت بولو جھونم مت بولو جب تک آپ وہاں ہو چونکہ بھائے بھائیل بھی بہت داروں تعداد میں رہتے ہیں سنو سنو بولو بھائیل بھی چونتے بتانا تعداد میں ہوں برابر نہیں دونوں ہاں برابر ہے تو یعنی مسئلہ یہ آیا تھا کہ بھئی مسئلہ یہ آیا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی یہ ندیور ہر دھرم لوگ ہیں یہ مانتے نہیں کتنے ہی دلائل کے امبار لگا تم بڑھ بڑھ کرنے لگے یہ سب کیسے چھوڑو میں انشاءاللہ تمہاری علی انکر صاحب سے بات کروں گا کل عشاء کی نماز کے بعد کرا 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 اور آپ نہیں اس پہتہ تم کرتے ہیں علی انکر صاحب میرے اس موضوع بات کروا اس موضوع بھاگا ہوا ہے چلو وہ اس وقت دیل جائے گا ہے نہیں اس موضوع بھاگا ہوا ہے علی انکر صاحب سنو چلو میں سب یہ سب چیزیں چھوڑو میں گے گا رہا ہوں ایک میں بات سوا سنو یہ دیکھو یہ انہوں نے مطلقا کیا کہا انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں یہ مطلقا نہیں کہا تو مطلقا نہیں کہا بظاہر کا لغز آگیا نا تو ظاہر سامنے یعنی دیکھنے میں بظاہر ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے نماز فرض ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آپ نے اپنی ظاہری حیات تک کتنی نمازیں پڑھی ہیں ستائیس ہزار نمازیں اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے عمر پائیو مثلا سو سال اور شروع سے ہی وہ نماز کا پابند رہا ہو تو بظاہر اس کی نمازوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اچھا اب بجھے امتیاز ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے نبی کے ایک سجدے کا جو وزن ہے نا میں نے کہا کہا اس بات کو بات کہو اس وزن کی برابر پوری کائنات کی نمازیں کائنات کے جتنے پی لوگ ہیں پوری کائنات کی نمازیں برابری نہیں کر سکتی آپ نے اس کی مطلب وضاحت کی ہے اسی کو وضاحت کو رہنے دو اب مجھے یہ بتا دو کہ میری بات سکتی ہے میری بات سکتی ہے میں بڑا خود ہوا کہ آپ نے جو ہے علی ازغرم کے لیے حکم صادر کر دیا کہ علی ازغرم اس سے بات کرے میں انساءاللہ کل کر رہا دوں گا ٹھیک ہے پہلے آپ کرو گے اس سے بات اس پہ جو آپ نے ہاں جی ہلو سر وابی ایسر ہے الحمدللہ اللہ اس پہ سکر کرم ہے کہیے کیا حال ہے الحمدللہ چلے اسی پہ بات کرتے ہیں کل والی جو آپ بھی بارت بتا رہے تھے کہوں جو کل آپ بھی بارت بتا رہے تھے مختی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ تعالی علیہ وآلی پر بات کرتے ہیں ہاں ہاں بلکل بات کرنا تو میں نے کیا کہا تھا آپ سے میں تو اس وقت تھوڑا مصروع ہوں میں بھی لگا رہا ہوں علی ازغرم صاحب تو ان صاحب بات کر لیں آپ نہیں کرو گے ٹھیک ہے آپ نے جو کہے جاتا ہے علی ازغر سے علی ازغر سے بات کو میرے بیرے بات کی وجہ کوئی میری شاکستگی تھوڑی ہے اور یا میری آجیزی تھوڑی ہے الحمدللہ موضوع پر آپ بات کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں شکم سیر الحمدللہ بحث کر سکتا ہوں میں اس میں مخارب کو میں شکم جواب دے سکتا ہوں چلو وہ ٹائم بتائے گا چل رہا ہوں پہنچو کس ٹائم پہنچو گھر پہنچو 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 بولنی پہنے گا ارے آپ گھر پہنچ کے بات کر لو اچھا علی ازغر سے آپ نہیں کر سکتے ارے میں تم سے آپ کیوں نہیں کر رہے آپ کہہ رہا ہوں گا میں مخطی صاحب ایک بات بتائیے سنو آپ نے ایک ایک میری بات تو سنو بات سنو ایک نم ایسے بڑھ بڑھ مدبوہ کرو تو مجھے بتاؤ کہ آپ مفتی ہیں علی ازغر حافظ ہے تو علی ازغر کو کیوں لاتے ہو تم چیلنجز تم کرتے ہو علی ازغر کو پھر بیچ میں لاتے ہو آپ نے کل اعتراض کیا کہ میں سنوں گا علی ازغر کو لانے کی وجہ یہ ہے کہ علی ازغر چلو لائن پہ چلو لائن پہ لائن پہ لائن پہ لگاو لگاو چلو ساہب علی ازغر کو لگاو تو تمہارے بس کی بات نہیں بات کرنا موسیقی 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 ہمارے پاس وہ بات نہیں کرے گا ہمارے پاس وہ بات نہیں کرے گا یہ آپ سے کہہ رہا ہوں میں یقین کرو اس وقت میں راستے میں ہوں ابھی میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس کی اس کی دو مہینے سے زیادہ ہو گئے دو مہینے سے زیادہ ہو گئے مجھے مجھے جتنی زیادہ اس نے ایک ریکوڈنگ کوئی ایسی دکھتے ہیں ایک لاکھ روپے اینام دوں گا ایک لاکھ روپے اگر کوئی سنو کسما کھاتے ہو چھوٹے ہو چھوٹے ہو چھوٹی کسما کھاتے ہو چھوٹی کسما کھاتے ہو تمہارے ہر کام جھوٹا ہے مکتی صاحب بڑڑ بڑڑ کرنے لگتے ہو ایک ریکوڈنگ ایک ریکوڈنگ کی ایسی دکھلا دو بغیر جھوٹ کے اس میں کیا جھوٹ نہ بولا ہو دکھا نہیں سکتے تم جھوٹ بول سکتے ہو ایسا ہے ان سے بات ہو گئی وہ مشور میں ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ آپ کی میں ان سے بات کرا دوں گا لیکن بات کرانے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں کچھ شرائط شرائط مناظرہ ریویل کر رہا ہوں ہوں نے ان کا آپ کو پالان کرنا ہے اگر آپ پالان کریں گے تو بات کرنا Now اور اگر نہیں کریں گے تو بالکل بات مت کرنا ہے بولو بولو اللہ تو آپ جب تک میں پڑکے فارغ نہ ہو جاؤں آپ ہم اچھ رہے ہیں سنیے دیکھیں جی پہلی شرح نمبر ایک مدعی اپنے دعوے کے ساتھ حکم لگائے گا نمبر دو 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 منٹ ہر فریق مناظر کو گفتگو کرنے کا حق حاصل ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہاں دیوبندی مناظر چونکہ مخالف کے سوال کا جواب دے گا اس لیے اسے پانچ منٹ بولنے کا حق ہوگا درمیان میں دیوبندی کے مخالف مناظر اگر کسی طرح کی بھی بات یا فضول آواز کیا تو اس کی شکست اور اس کے مسلک کا مجدد کافر ہو گیا نمبر تین جو بھی دریل پیش کی جائے گی پہلے پریسنل پہ بھیجی جائے گی اور جہاں پہلے بھیجنے والا پڑھے گا جہاں سے کہا جائے پھر جس کو بھیجا جائے گا وہ بھی پڑھے گا جہاں سے جہاں تک کرا جائے وہاں تک پڑھے گا نمبر چار مدعی کا دعویٰ اس کے مسلک کے اصول کے خلاف ہوا تو اس کے مسلک کی شکست ہوگی نمبر پانچ دیوبندی مناظر کے مخالف کو دعوے کے بعد کسی طرح کے سوال کا کوئی حق نہیں رہے گا دیوبندی مخالف مناظر اگر بکواز کیا یا شرائط کی خلاف برضی کی تو دیوبندی مناظر کو خون کاٹنے کا حق ہوگا اور یہ دیوبندی کی فتح مبین ہوگی نمبر ساتھ دیوبندی مناظر اگر کوئی سوال کرے اور مدد مقابل مناظر جواب سے فراری اختیار کرے تو یہ اس کے اور اس کے مسلک کی شکست ہوگی نمبر آٹھ پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ مناظرہ ہے یا مجادرہ اگر مناظرہ ہے تو بریلوی مناظر اپنے مناظر کی شرائط پیش کرے گا پھر مناظرہ ہوگا ورنہ نہیں مناظر آپ کو بولی آپ مناظر ہے آپ کو میرے ساتھ سون ہی ایسے کیسے مناظر ہو جائے گا مجھے آپ بول لیئے آپ بول لیئے میں اس پر بہنسوں میں بہت سابق نہیں کروں گا نہیں اب یہ بہت سلا مجھے کونسا حصول تمہارے مناظرین نے کونسا حصول نکالا کہ وہ تو پانچ منٹ بولے گا توڑوں گا یہ یہ مسلک کی ہار کیسے ہوگی اگر میں مسلک کا مالک من کیا بات کروں گا اس کو مسلک کی ہار ہوگی وہ مسلک کی ہے میں سننا ہوں میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں